پچھلے پچیس سالوں سے رامن کے کچھ ہوا لوگ کیو آر ٹی کا ایک گروپ چلا رہے ہیں جس میں وہ آئے دن ہوئے ایکسیڈنٹس میں لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں اپنی کام سے الگ ہو کر یہ ایک سوشل ورک کر رہے ہیں مگر ایڈمیسٹریشن اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی بھی ایکوپنٹ کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہمیں کافی ساری مشکلات کو اس رسکی میں سامنا کرنا پڑتا ہے نہ ہمارے پاس گاڑی کا کوئی سادن ہے جو بھی ہم جب بھی ہم سپورٹ پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے یہ اپنی جیب سے جو ہے بائٹس میں تیل بگرہ ڈال کے ہیں گاڑی بگرہ لے کے کسی کی یار دوست کی فرن سرکل میں تیل بگرہ ڈال کے ہیں سپورٹ پہ ہم لوگ یہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے ہم یہ ڈیڈ باڈیز کو گشیٹ کے اوپر پہنچانا پڑتا ہے کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کاندھے پہ نہیں اٹھا سکتے جہاں ہم اپنے خود اپنا پاؤں رکھنا نہیں رہا رکھ پاتے ہیں تو اس صورت میں ہم جو ہے ان کو بڑی مشکل سے ہم اوپر پہنچاتے ہیں تو ہمارے سٹیچر بگرہ اس وقت ہمیں سٹیچر کی ضرورت ہے ہمارے پاس سرچنگ لائٹس کی ضرورت ہے اگر ہمارے کسی بندے کو کھدا نہ کرے کار کچھ ہو جائے ایسی ایسی جگہوں سے مترتے ہیں جہاں سے ہر کوئی انکار کر دیتا ہے ہم لاشوں کو وہاں سے لے کے آتے ہیں ہم ان زخمیوں کو وہاں سے اوپر کے لیے رسکیو کرتے ہیں کھدا نہ کرے اگر کہیں روپس ٹوٹ گئے تو ہمارے جو دو تین لڑکے ہوں گے وہ بھی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ جو ہے ان کا بھی کچھ نہیں بچے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سامان بھی ایشو کیا جائے اور ہمیں جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کی بہت باری کمی ہے ہمارے پاس جو ہمیں نہیں مل رہی ہے ہمیں اس میں ٹرانسپورٹ بھی ملنے چاہیے ہمارے پاس گاڑی ہو ہمارے پاس ایکومنٹس ہو کام بگرہ جب ہم یہ اس میں ہمیں پولیس کا بھی کافی تعاون رہ رہے ہیں اور آرمی بھی ہمیں اس میں کافی سپورٹ کر رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں ایڈمیٹیشن بھی ہمیں اس کے بارے میں ہمیں یہ کافی ہلف کر رہے ہیں ہماری میں اس کا شکر گزار ہوں اس بورے گروپ کا کہ جب بھی خدا نخواستہ یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پہلے ہیں جو وہاں پہنچ جاتے ہیں تو امیجیٹلی جو میں نے جوائن کیا یہاں تو میں نے یہاں دیکھا کچھ چیزوں کی کمی تھی یہاں ان کے پاس گاڑی نہیں تھی تو جو ہمارے پاس آرڈی گاڑی تھی ریڈ گراس کی وہ خراب ہو گئی تھی اس کو ہم نے ریپیئر کروایا اور اب وہ روڈ وردی ہے اور ایویلیبل ہے کیوارٹی کے لیے ہم نے ان کے حوالے کر دی ہے دوسرا ان کے پاس ایکیپنٹس کی کمی ہے ہم نے آرڈی کوئی اٹھائیس لاکھ کا جو ہے جو بجٹ آیا سرکار سے اس میں ہم نے آرڈر پلیس کیا ہوا ہے وہ جو سینٹرل پرچیز کمیٹی ہے اس کے لیے ہر ڈسٹرک کے لیے تو ہمارے ڈسٹرک کے لیے بھی اٹھائیس لاکھ روپے آیا تھا اس کے لیے بائٹس ہیں موٹر بائٹس ہیں جو تاکہ جو کیوارٹی کی جو مومنٹ ہے وہ ہم فیسلٹیٹ کریں اب دیکھتے ہیں کہ ایڈمیسٹیشن کیا سٹپ لیتی ہے ان کو کتنا سہیوگ کرتی ہے رامن سے میں تاہر مشتاک کشمیر انہرڈ کے لیے